یہ لوگ اتیاز کو کاغجوں سے مٹا سکتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں سے تو نہیں مٹا سکتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اب تک وہ یادیں زندہ ہیں کہ اٹھارہ سو ستہون میں کیسے ہمارے پرکھوں نے ہندو مسلم کی جو دھارمک دیواریں تھے ان کو گرا کے ایک جڑتہ قائم کی ظاہرہ طور پر اشفاق بسمل ہمارے ستنتہ تھا سنگرام کے دو یدھا اور ایسے یدھا جو ایک مسلم تھے ایک ہندو تھے ایک مسلم آستہ رکھتے تھے اپنے دھرم میں ایک اپنے ہندو دھرم میں آستہ رکھتے تھے اور وید پارٹ کرتے تھے ایک نماز آدھا کرتے تھے پانچو ٹائم کی لیکن یہ پورا جو بھاجبار ایسے کا پورا پرچار تنتر ہے جو لگاتار جھوٹ فیلاتا ہے وہ علف سنکھے کو کے بارے میں جھوٹ فیلائے گا مہلاوں کے بارے میں جھوٹ فیلائے گا دلیتوں کے بارے میں جھوٹ فیلائے گا جو اصل سمجھے ہیں ان سب کا ذمہ دار اس آبادی کو ٹھہرائے گا تو اس طرح سے زہر کھرانی گروہ کا شکار جو لوگ ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں اس میں نورتش میں جیسے ہو رہا ہے جس طرح سے بھئی وہاں آدیواسی اور گہر آدیواسی کی دیوار کھڑی کر کے لوگوں کو آپس میں دنگے کروا رکھے وہاں پہ کئی بہاشا کے آدھار پہ لوگوں کو بانٹ دیں گے آپس میں پسلے دنوں رازستان میں گجر اور مینا کو آپس میں لڑوایا تھا تو ان کے پاس لوگوں کو لڑانے کا ایک ہتھیار ہے فوڈ ڈالو راج کرو پلپل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم اس وقت ہم امبیٹکر بھون میں موجود ہیں جیسے کہ آپ پیچھے بینر دیکھ سکتے ہیں کہ بغت سنگھ جن ادھکار یاترہ کا آج پرتھم راشتی سممیلن رکھا گیا جہاں آپ پینر پر دیکھیں گے کہ خاص طور پر بیروزگاری مہنگائی بھشتہ اچار سامپردائکتہ اور مہنت کش جنتہ کی لوٹ کے خلاف جو ہے یہ جن ادھکار یاترہ نکالی گئی ہے اور دیش پر میں یہ جن ادھکار یاترہ جو ہے وہ نکالی گئی ہے کیونکہ یہ وہ مدے ہیں جو عام جنتہ کے مدے ہیں جس کے اوپر بات کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ انہی مدوں کو ہتھیار بنا کر کے کہ تمام راجلیتک پارٹیاں سیاست کرتی ہیں پر ان مدوں کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتی تمام لوگ یہاں موجود ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ریلی کا آیوجن کیا گیا ہے وہ مارچ نکالا جائے گا جو نفرت کے خلاف یہ مارچ دیکھا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ تمام بینر یہاں لگے ہوئے ہیں اور ان بینر پر بہت صحیح باتیں جو ہیں آج کے دور میں لوگوں کو جان لینا ضروری ہے جس پہ لکھا ہوا ہے ہم نہ ہندو ہیں اور نہ مسلمان ماتر بھومی کا کلیان ہی ہمارا دھرم ہے اور اس کے بادکوں کا سامنا کرنا ہی ہمارا کر پنڈت ہو یا مولوی دھرم ہو یا کر ماتر بھومی کے ہتھ کے ویروت کسی بھی ویوستہ میں ہمیں ماننے نہیں دنیا بھر کے آڈمبروں کی چھایا میں اپنے ادیشیوں کے اور بڑھنے کی اچھا رکھنا بھرم میں پڑھنا ہے تو آدھنتا کا یدھ بھیتر اور پہار دونوں جگہ ہونا چاہیے گنی شنکر ویدھیاتی نے یہ باتیں کہیں اسی کے ساتھ میں کیمرو مین کو کہنا چاہوں گا کہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ شہید آزم بھگت سنگھ کی بات کو بھی کوٹ کیا گیا ہے جہاں صاف طور پر انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو پرس پر لڑنے سے روکنے کے لیے ورگ چیتنا کی ضرورت ہے گریب محنت کا اشوا کسانوں کو اس پشت سمجھا دینا چاہیے کہ تمہارے اصلی دشمن پونجی پتی ہیں اس لیے تمہیں ان کے ہتکڑوں سے بچ کر رہنا چاہیے اور ان کے ہتے چڑ کچھ نہ کرنا چاہیے سنسار کے سبھی گریبوں کے چاہے وہ کسی بھی جاتی رنگ دھرم یا راشت کے ہو ادھکار ایک ہی ہے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم دھن رنگ نسل اور راشتیتہ و دیش کے بھید بھاو مٹا کر ایک جھٹ ہو جاؤ اور سرکار کی طاقت اپنے ہاتھ میں لینے کا یتن کرو ان یتنوں میں تمہارا نقصان کچھ نہیں ہوگا اسے کسے دن تمہاری جنزیرے کر جائیں گی اور تمہیں آرثک سوطنترتہ ملے گی یہ وہ باتیں ہیں جنہیں بھلانے کی کوشش جو ہے لگاتار کی جاتی ہے اور یہ باتیں یہاں کوٹ کی گئی ہے اسی کے تاتات آپ آگے دیکھیں گے کہ یہاں بھی راحل سانکرتیان کی باتوں کا لکھا گیا ہے یدی جنبل پر وشواس ہے تو ہمیں نراش ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے جنتا کی دردم شکتی نے فاسزم کی کالی گھٹاؤں میں آشا کے ودود کا سنچار کیا ہے وہیں امو شکتی ہمارے بھوشے کی بھی گیرنٹی ہے جو کی آپ لگاتار آگے بڑھیں گے تو تمام تصویروں کو یہاں ساجہ کیا گیا ہے اور تمام دیش کے جو گورف تھے ان کی باتوں کو کوٹ کیا گیا ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں گے منشی پریمچند کی باتوں کو لکھا گیا ہے سامپردائکتہ اور سانسکرتی سامپردائکتہ صدیف سانسکرتی کی دعای دیا کرتی ہے اسے اپنے اصلی روپ سے نکلنے میں شاید لجہ آتی ہے اس لیے وہ اس گدھے کی بھاتی جو سنگھ کی خال اوڑ کر جنگل میں جانوروں پر روپ جماعتہ فڑتا تھا سانسکرتی کا خول اوڑ کر آتی ہے جس کی تصویر آپ لوگوں کے سامنے ہیں جیسے آپ لگاتار دیکھیں گے کہ تمام تصویریں اور چطرت کر کے بتایا گیا ہے خاص طور پر یہاں اٹھارہ سو ستاون کی جو بغاوت تھی آپ دس مئی ہیں اور اس کا ذکر نہ ہو تو یہ بات بھی ادھوری رہتی ہے جس کے انگریزوں کے خلاف اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی جو سب سے پہلے بگلفوکی گئی تھی اس کے درشیے کو سمجھایا گیا ہے اور آپ یہاں یہ دیکھیں گے سبھی دھرموں کے لوگوں نے اس دوران انگریزوں کے خلاف بگلفوکا تھا اور اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت جنتہ کے بیچ ایک جھٹا اور بھائی چارے کا دن ہے جو کی دس مئی کا دن اور یہ تصویر لوگوں نے یہاں پر ساجہ کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ آپ اگر دیکھیں گے تو میں کچھ لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا جو خاتھی یہاں منچوں پر بھی لگتار بھاشن دے رہے تھے اور کیمروین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تصویر دکھائیں یہاں پر اشواق بسم اللہ کی یاری وراثت ہے ہماری کچھ ساتھی منچ پر بھی تھے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ مارچ دیش بھر میں نکالا گیا کس طریقے کا رسپونس جنتہ کا ملا ہے خاص خود میں دیکھیں رسپونس بہت بڑیاں ملا ہے کیونکہ آج لوگ عزیز ہیں ان سمسیاؤں سے بیروزگاری لگتر پڑھ رہی ہے مہنگائی لگا پڑھ رہی ہے سرکار موتی سرکار 2014 سے پہلے کتنے بڑے بڑے وائدے کر کے آئی تھی سرکار میں کی بہت ہوئی مہنگائی کی مارب کی بار موتی سرکار بھئی ہم دو کروڑ روزگاریں ایک سال میں دیں گے لیکن وہ سارے وائدے ان کے ہوا ہوای ثابت ہوئے ہیں پچھلے آٹھ سال کے دوران بائیس کروڑ سات لاکھ لوگوں نے فورم اپلائی کیا ہے اور کل سات لاکھ بیس ہزار کے آس پاس لوگوں کو نوکری ملی ہے اوٹ کے موہ میں جی رہا ہے کتنی بڑی تازات میں نوجوان آت متہیں کرنے کے لئے مجبور ہیں دیاری مزدور آت متہیں کر رہے ہیں گریب کسان پریشان ہے تو ایسے میں لوگوں کے بیچ میں جا کے ان کی اصل مددوں کی بات کرنا ان کو واقف کروانا اور ان کو ایک سنگرش کا ایک نیا راستہ راستے میں بات چیت کرنا تو لوگوں نے ایک سراؤکھوں پہ لیا لوگوں نے اسے سراؤکھوں پہ لیا ہے جب جنتہ کے مددوں کی بات آتی ہے بے روزگاری ہوئی مہنگائی ہوئی تو سرکار کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے سامپردائکتہ پھیلانے کا ہندو مسلم کے بٹوارے میں بات دیتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ایک ورگ سمودائے کے لوگ تو پریشان ہیں آپ کو اس کا فائدہ ملے گا تو کیسے جنتہ کو سمجھانے میں دکتوں کا سامنا خاص طور پر کرنا پڑا جو اس طرح کی کی منسٹ بنا دیا گیا ہے یا صرف وہ چنیندہ لوگ ہیں جو صرف دکھائی دیتے ہیں ٹی بی پر دیکھیں آج جو زہر کھرانی گروز اس کو ہم بولتے ہیں جس کو میڈیا نے یہ پورا جو بھاج پار ایس ایس کا پورا پرچار تنتر ہے جو لگاتر جھوٹ فیلاتا ہے وہ علف سنکھے کو کے بارے میں جھوٹ فیلائے گا محلاؤں کے بارے میں جھوٹ فیلائے گا دلیتوں کے بارے میں جھوٹ فیلائے گا جو اصل سمجھے ہیں ان سب کا ذمہ داروس آبادی کو ٹھہرائے گا تو اس طرح سے جہر کھرانی گروز کا شکار جو لوگ ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں وہ زیادہ نہیں ہے لیکن کیونکہ پونجی کی طاقت ان کے پاس ہے سطح کی طاقت ان کے پاس ہے تو وہ دکھتے زیادہ ہیں آپ جنتہ کے بیچ میں جائیں گے تو ہمیں یہ دکھے گا کہ بھئی عام جو لوگ ہیں ان کے لیے مندر مسجد مدہ نہیں ہے عام لوگوں کو نہ ہندو راشتے سے کوئی لینا دینا ہے نہ خالستان سے کوئی لینا دینا ہے نہ گزوائی ہند سے کوئی لینا دینا ہے عام لوگوں کو جو وہ کام کرتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے اس کا صحیح دام چاہیے مہنگائی جو لگاتر ہمیں کچل رہی ہے اس کا علاج ہونا چاہیے بچوں کو بہتر شکشہ ملنے چاہیے روزگار ملنا چاہیے یہ اصل مدد ہیں لوگوں کے اور لوگوں کے بیچ میں اصل مددوں کو لے کے جاتے ہیں تو لوگ سہمت ہوتے ہیں یہ بات کو ابھی کوٹ کیا گیا ہے کئی ساری باتوں کو یہاں پر جو ہسٹری کو مٹانے کی کوشش کی جاری ہے لگا تھا یہاں یہ لکھا گیا کہ اسفاق بسم اللہ کی یاری وراست ہے ہماری لوگ اسے کیسے سمجھے کیونکہ آج کے دور میں تو جو چیزیں تھی اتحاس کی اسے مٹا کر کے ایک نیا اتحاس اور ایک نیا ادھیا لکھ رہے ہیں تو کیسے سمجھا پائیں گے لوگوں کو اس چیز سے دیکھیں یہ لوگ اتحاس کو کاغچوں سے مٹا سکتے ہیں لیکن لوگوں سے کے دلوں سے تو نہیں مٹا سکتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اب تک وہ یاد زندہ ہیں کہ اٹھار سو ستاون میں کیسے ہمارے پرکھوں نے ہندو مسلم کی جو دھارمک دیواریں تھے ان کو گرا کے ایک جڑتہ قائم کی اور ایسے ایسے پرمان ہمیں ملتے ہیں ایسے ایسے ہمیں ادھارن ملتے ہیں کہ جب ہندو اور مسلمان کو ایک ساتھ فانسی دی گئی تاکہ جو ایک جڑتہ بن گئے اس کو کچلا جا سکے اور یہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے یہ کہ اٹھار سو ستاون کے بعد ہی ہندو مسلم کے بیچ میں جو دیوار کھڑی کی گئی سرکار سرکاروں کے دوارہ انگریجوں کے دوارہ اس کو مجبوط کیا گیا اور یہ آج کے جو شاشک ورگ ہے وہ بھی انگریجوں سے اس نے اس چیز کو لیا ہے فود ڈالو راج کرو آج حریانہ میں جہاں مسلم آبادی نہیں ہے زیادہ ایک بہت چھوٹے علاقے میں ہیں لیکن وہاں جاتی کے نام پہ لوگوں کو بانٹ دیں گے وہاں جات نون جات پہتیس ایک کے نام پہ لوگوں کو بانٹ رکھا ہے انہوں نے یا کہیں جیسے ابھی اس میں نورتیش میں جیسے ہو رہا ہے جس طرح سے بھائی وہاں آدیواسی اور گہر آدیواسی کی دیوار کھڑی کر کے لوگوں کو آپس میں دنگے کروا رکھے وہاں پہ کئی بہتشاہ کے آدھار پہ لوگوں کو بانٹ دیں گے آپس میں پسلے دن وہ رازستان میں گجر اور مینا کو آپس میں لڑوایا تھا تو ان کے پاس لوگوں کو لڑانے کا ایک ہتھیار ہے فود ڈالو راج کرو تو اس کا مقابلہ ہم جنتہ کی جو جہروں ایک جھوٹتا سے ہی کر سکتے ہیں اور ظاہرہ طور پہ اشفاق بسمل ہمارے ستنتہ تھا سنگرام کے دو یدھا اور ایسے یدھا جو ایک مسلم تھے ایک ہندو تھے ایک مسلم آستہ رکھتے تھے اپنے دھرم میں ایک اپنے ہندو دھرم میں آستہ رکھتے تھے اور وید پارٹ کرتے تھے ایک نماز ادا کرتے تھے پانچوں ٹائم کی لیکن اس کے باوجود بھی ان کی دوستی ہے وہ مثال بنی ہمارے لئے اور بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے بھی ان سے پریڑنا لے اس معاملے میں یہ چیزیں جو ہیں عام جنتہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس مدے کو جنتہ کے بیچ سے اٹھا کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آج کے دور میں نفرتی محل بنایا گیا ہے